السلام علیکم میمبرز کیسے آپ لوگ کو بیٹ کروں آپ سب خیرے اس وقت میں برپر ٹھیک و الحمدلللہ آج آپ کو سکھاروں اور اسٹنسلز کا یوز اسٹنسلز کون سے لائپ ہی یہ اسٹنسلز ہمارے پاس پہنچ ہو دیں اس کا یوز کیسے ہوگا یہ آپ کو سکھاتا ہم اس کیلئے ہم نے چاہیے لائپ ہے یہ ایک 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 سرے لیکن یہ لیکن صافٹ ہے اس کو جیسا چاہیں گھما سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ورک کریں گے اسٹنسلز کا یعنی کہ ہم اس کے اوپر ایسے رکھیں یہ پورا ڈیزائن چوکلیٹ سے چوکلیٹ میل کریں گے چوکلیٹ میل کرنے کے بعد پورا ڈیزائن اس کے پر یہ کور ہوگا دو طرح کی چوکلیٹ ڈوز کرنی ہم نے یعنی کہ بلیک بھی کر سکتے ہیں وائڈ بھی کر سکتے ہیں کلر فول بھی انشاءاللہ یہ آپ کو پروسس اب یہ سٹارٹ اس اپنے لئے باتا ہوں چوکلیٹیں میں نے میل کر لئی ہیں میرے پاس وائڈ چوکلیٹ موجود ہیں اور میرے پاس لینگو چوکلیٹ موجود ہیں ان دو سے ہم ورک کریں گے طریقہ کار آپ کو ایزی سمجھا جاتا ہوں یہ والی جو شیٹیں آپ نے یہ پہلے دیچے رکھنی ہیں جو آپ کے پاس اسٹینسلز ہیں وہ اسٹینسلز آپ نے اس کے اوپر رکھنے ہیں اس کے اوپر رکھنے کے بعد یہ جو ڈیزائن اس کے اوپر آپ نے پہلے لیا وائڈ چوکلیٹ ڈالتے ہیں یا اور چوکلیٹ ڈالوں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ یہ ڈیزائن کور ہو جائے گا کنورٹ پیچھے والی شیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بلیک یا وائڈ کوئی بھی چوکلیٹ ڈالیں گے کیک رڈی کریں گے کیک کے سائیڈ اس کو پرپر انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اسٹینسلز کے اوپر چوکلیٹ ڈالنا چوکلیٹ کیسے ڈالیں گے یہ میں آپ کے بھی کھا دے گا یہ اسٹینسلز موجود ہے اچھا اسٹینسلز کو ایک جگہ آپ نے اسے ہاتھ رکھیں تاکہ یہ ہیلے نہ تاکہ آپ کا جو ڈیزائن ہوگا وہ خراب نہ ہو اس طریقے سے طریقے سے آپ میں پہلے کوئی بھی چوکلیٹ جو آپ کو پسند ہو کلر فل چوکلیٹ گو ڈال دیں پھر اسٹینسلز کو آپ ہٹ ڈالیں بہت ایزی بہت ٹیکنک ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا ڈیزائن آپ کی سیکنڈ شیٹ پر کنمرڈ ہو گیا اس کو آپ ہٹ ڈالیں ٹیک ہے یہ ڈیزائن میں آپ کو دکھا دے تو یہ ڈیزائن پورا پروپر اس پر کنمرڈ ہو گیا تھوڑی دن اس کو فرید میں چاہیں تو فرید میں رکھ لیں باہر چاہیں تو باہر رکھ لیں اور پھر وائٹ چوکلیٹ آپ نے اس کے اوپر پور کرنی ہے اور پھر اس کے بعد کیک رڈی کریں اس کے سائیڈ میں اس کو گما دیں گے پھر اس کو تھنڈا بیس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں وائٹ چوکلیٹ کو پور کریں گے اچھا وائٹ چوکلیٹ آپ کی گرم لیونی چاہیے اگر گرم ہوگی تو یہ جو ڈیزائنیں یہ خراب ہو جائے گا ایسے اس کے اوپر ڈال لائیں اور ایک دفعہ ہائی بھمائیں اس کو برابر کرتے ہیں کیک ریڈی کرنا ہے اور اس کے اوپر کیک کے سائیڈوں میں بولپاپ کو پر دکھا دیتا ہوں بہت آرام سے اگر چوکلیٹ آپ کی گرم ہوگی تو کیا ہوگا کہ یہ جو ڈیزائنیں یہ خراب ہو سکتا ہے بہت پیار سے آپ نے ایک ہی دفعہ اس کو بھومانا ہے جو نیچے والا ڈیزائن کا اس کو ہم نے پہلے ٹھنڈا کر لی گئے کیا کرتا ہے کہ اس کو ایسے اٹھا کے کیا کرتا ہے اور دھیان سے ایک طرف رکھیں فریق میں چاہیں تو تھوڑ اسی دیئے فریق میں رکھیں گے اگر آپ کے روم کا ٹمپریچر نورمل ہے تو روم پر ہی رہنے دیں اور اس کے بعد کیک کے کور کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ فریق میں ضرور رکھنا پڑے گا کہ اس ایزی اس کو اتار دیں گے کیک ہمارے پاس ریڈی ہے کیک تھوڑا اس کا ہائیڈ میں ملے گا تو بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو ہاں ہائیڈ نیچے ہوگی تو لگے گا تو بہت اچھا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جو کیک بنائیں گے وہ ہائیڈ میں ہو اس کو اٹھائیں گے اور یہ جو کیک ہمارے پاس رہ گئی ہے اس کے سائلوں میں اس طریقے سے آپ پر اس کو دیکھئے گا کہ میں کیسے لگا رہا ہوں اس کو اس طریقے سے آپ نے کیک کے سائل میں اور اس کو فریق میں رکھنا لازمی ہے اگر یہ فریق میں نہیں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا اس کو فریق میں رکھیں گے فریق میں رکھنے کے بعد یہ بہت ایزی ہم اس کے اوپر پر یہ شیٹ اتار دیں گے پھنڈا کر گیا ہے اب اس شیٹ کو آپ ایزی اس طریقے سے اتار لیں کیک ریڈی ہے اب اس کی ٹاپنگ کیا کرنی ہے ایک وائٹ چاکلیٹ سے ہم اس کے اوپر ایک فلاور بناتے ہیں وائٹ چاکلیٹ ایسے بیش میں رکھیں اور وائٹ چاکلیٹ کے ایسے پیٹل آپ اس کے ساتھ جیسے آپ فانڈنگ سے فلاور بناتے ہیں اس طریقے سے وائٹ چاکلیٹ سے اس پورے کے اوپر ہم فلاور بنایں گے اور ٹیکنک آپ کو دکھا دوں وائٹ چاکلیٹ سلیل میرے پاس پوجود ہے اور یہ سمجھنے کے ایک رنگ میرے پاس ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو ایسے کھیش لیں اور پھر اس کو ایسے اپن کرنا ہے اور سمجھنے کے پورا سبیش میں کٹیں اور ایسے اس کا پیٹل والا ہے آپ اس طریقے سے پورے کےک کی ڈیکوریشن کرنی ہے سلیل کرم سلیل کریں سلیل کر رہے س² بریس سے اس کو سپری کر لیں پنک کلر اس پلاور میں کر دیتے ہیں پنک کلر پنک کل پھر بیپ بنا لیں اس طریقے سے پتے لگا لیں سائیڈوں میں تاکہ یہ پورا فلاور جیسا ایک سمجھنے کے فلاور کمپلیٹ دکھے گی ایک کورا ایک گل دستر ڈائپ کا یہ بانا ہوئا ہے ایسے بڑے بڑے سکوش کالتے ہیں پتے اسی وائٹ چوکرٹ لگائیں اور اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے پورے سائیڈوں پر لگا دینے اس طریقے سے آپ نے پورے کیک کو کمپلیٹ کر لینا ہے کیک ہمارا ریڈی ہے چوکلٹ برک اوپر کیا ہے چوکلٹ کے فلاور بنایں پورا سکر پیسٹک آپ کو باتا ہے چوکلٹ نورن ٹمپریچر بھی ابھی موسم گرد ہے تو آپ ایزی اس سے چوکلٹ سے فلاور بنا سکتے ہیں کوئی بھی سوات اس کیک کے حوالے سے آپ کو نہ سمجھنا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا فی اوال اللہ السلام علیکم